السلام علیہ یا عبید اللہ اختلف علیہ دہرن فیختلف منہ الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لسیما مولانا و مولا القونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہم فدا و لعن الدائم علی عدائهم الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتم من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا و ربکا لا یؤمنونا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسی محرج مما قضیتا و یسلمو تسلیما ایک دلود پردے محمد و آل محمد پر ہماری گفتگو تعظیم اور تسلیم اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ در مقابل اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام انسان خوازے اور خواشے تسلیم اور تعظیم کے آلہ ترین مقام پر فائز ہو یہ آیت کے جس کو سرنامہ ایک علام قرار دیا کہ جہاں تسلیم کی آلہ ترین منزل کو بیان کیا جا رہا ہے توجہ کیجئے گا تسلیم کسی کے سامنے تسلیم ہو جانا ایک دفعہ انسان تسلیم کے اس حد تک پہنچتا ہے کہ جو بہت ہی سرسری سا اور بہت ہی اپری اور ستھی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ کراچی والے بالخصوص اس تسلیم کو بہت اچھی طریقے سے در کر سکتے ہیں کہ جب راستے جاتے ہوئے کوئی موبائل کا تقاضہ کر لے گن پوائنٹ کے اوپر تو انسان تسلیم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جان کو خوف ہوتا ہے تو جب یہ ایک تسلیم کا ایک درجہ ہے یہ تسلیم کا ایک درجہ ہے انسان تسلیم ہو گیا توجہ کیجئے گا جب انسان کسی کے سامنے تسلیم ہوتا ہے تو تسلیم کے درجات ہے تسلیم کے اسٹیجز ہیں تسلیم کی سیوریاں ہیں یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک تسلیم کی مثال دی اور امید ہے کہ میں نے تسلیم کا مانا واضح کر دیا ہوگا پس یہ ایک تسلیم کا مانا ہے جہاں پر انسان ایک حد تک تسلیم کر لیتا ہے توجہ کیجئے گا چونکہ سامنے آپ نے جس چیز کو دیکھا وہ گند تھی وہ بندوق تھی بندوق کے سامنے انسان تسلیم ہو گیا اور اپنے ہتیار یا اپنے پاس جو بھی قیمتی اشیاء تھی وہ دے دی یہ تسلیم کا بہت ہی بیسک اسٹیج ہے بہت ہی بنیادی درجہ ہے تسلیم کا توجہ کیجئے گا جب انسان کو اس ہستی کی معرفت حاصل ہو جائے یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ آل محمد کے سامنے اس نا انسان تسلیم ہو جائے تعظیم اور اہدرام کے آلہ ترین درجے پر فائز ہو جائے اس کے لئے ایک بنیادی چیز ہے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کو اہلِ بیعت کی معرفت ہونی چاہیے جب انسان کو معرفت ہوتی ہے جب انسان کو شنافت ہوتی ہے جب انسان کو عرفان حاصل ہو جائے تو انسان تسلیم ہو جاتا ہے چونکہ بندوق کی معرفت تھی لہٰذا ہم تسلیم ہو گئے اب وہ بچہ جس کو بندوق کی کیفیت نہیں معلوم ہے بندوق کا اثر نہیں معلوم ہے بندوق کی قدرت نہیں معلوم ہے اگر اس سے کوئی بندوق دکھا کر اگر چوکلیٹ لینا چاہے اس کا کوئی کھلونا لینا چاہے جس سے وہ کھیل رائے لینا چاہے تو وہ نہیں دے گا اس کو نہیں معلوم کہ یہ بندوق کیا ہے پس مجھے زیادہ مثالیں نہیں دینی ہے مطلب کو واضح کرنے کے لئے بات بہت واضح ہے پس تسلیم کے لئے معرفت ضروری ہے توجہ کیجئے گا ہم جب کسی ڈاکو کے سامنے کسی چور کے سامنے اگر ہم تسلیم ہو گئے تو یہ تسلیم کا ایک بنیادی درجہ ہے تسلیم کا یہ بنیادی درجہ جو انسان کے عمل سے انسان کے بدن سے سادر ہو رہا ہے اس معرفت کے بعد جو بندوق کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل ہو گئی لیکن یاد رکھئے گا جب اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی اگر کما حق ہو معرفت حاصل ہو جائے تو انسان فقط ایک والٹ کی حد تک ایک موبائل کی حد تک نہیں پہنچے گا بلکہ اس عالی ترین مقام پر پہنچے گا کہ جب یہ کہتا ہوا نظر آئے گا بے ابی انتا و امی و نفسی و مالی میرا والٹ کیا ہے میرا مال کیا ہے میری جان کیا ہے میرے ماں کیا ہے میرے باپ کیا ہے یہ سب کا سب آپ پر قربان ہیں پس آپ نے توجہ کیا جب معرفت حاصل ہو جائے اس عالی درجے کی جیسا کہ زیارتوں میں اور بالخصوص زیارتِ جامعہِ قبیرہ میں جو بیان کیا گیا معرفت خدا زیارتِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام جو خداوندِ مطان نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کو مقام اور منزل عطا کی ہے آپ زیارتِ جامعہ کی تلاوت کیجئے آپ زیارتِ جامعہ کی تلاوت کیجئے زیارتِ جامعہ کے ہر مختصر مختصر بند کے بعد ٹکڑو کے بعد وہاں پر جب فضیلت بیان ہو رہی ہے تو فضیلت کے بعد فوراً جو دوسرا جملہ آتا ہے وہ تسلیم کا جملہ آتا ہے بے ابھی منتوہ امی ہمارے ماں باب آپ پر قربان ہو جائے ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے ہمارا مال آپ پر قربان ہو جائے بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان تسلیم حاصل کرتا ہے اور جس کی معرفت جس چیز کی معرفت توجہ کیجئے گا جس چیز کی معرفت انسان کو حاصل ہو اب دیکھنا پڑے گا وہ صاحبیں جس کی معرفت حاصل کرنی ہیں اس کا مقام کیا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس کی منزل کیا ہے جیسی منزل ہوگی ویسا انسان اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گا یہاں پر بندوق کی میں نے مثال دی انسان جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے انسان جب منسٹر کے سامنے جاتا ہے انسان جب وزیر آلہ کی خدمت میں جاتا ہے جب صدر مملکت کی خدمت میں جاتا ہے تو چونکہ اس کی معرفت رکھتا ہے کہ ملک کے اوپر اس کا کنٹرول ہے علاقے کے اوپر اس کا کنٹرول ہے تو انسان خود بخود خاضے اور خاشے ہو جاتا ہے کبھی ہم ایک فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یاد رکھی گا سجدہ یہ تسلیم کی علامت ہے یہ خضو اور خشو کی علامت ہے خود سجدہ یہ خضو اور خشو کی علامت ہے ورنہ انسان جب اپنے پورے وجود کو سمیٹ کر سر کو جھکا کر انسان سامنے کھڑے ہو جائے یہ خضو اور خشو کی ایک علامت ہے لیکن توجہ کیجئے گا آل محمد کے سامنے تعظیم اور تسلیم توجہ کیجئے گا آل محمد کے سامنے تعظیم اور تسلیم یاد رکھیے گا بادشاہ ہو کوئی ظالم اور جابر ہو کوئی بھی ہو اس کے سامنے انسان اپنے بدن کے ساتھ تسلیم کی منزل پر پہنچتا ہے لیکن جب آل محمد کی معرفت کو حاصل کرتا ہے تو وہاں پر بدن بھی بدن بھی تسلیم کی کیفیت پر ہوتا ہے اور انسان کا پورا وجود اور نفس انسان اہلِ بیت کے سامنے مسلم اور تسلیم کی کیفیت پر ہوتا ہے توجہ کیجئے گا چونکہ پچیس محرم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں فرزدک فرزدک نام سنا ہوا نام فرزدک لیکن کون ہے یہ فرزدک یعنی واقعان شاید دیکھیں انسان کو معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے بالخصوص کہ جب اس کی معرفت کا اور اس کے علم کا مقام پتا چلے ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہیں فرزدک شاعر اہلِ بیت ہے لہذا ہم احترام کرتے ہیں لیکن خالی شاعر اہلِ بیت نہیں ہے اس کی معرفت کا عالم دیکھئے فرزدک کون ہے فرزدک فرزدک کا تعلق پہلے بنی امیہ کے شورہ میں تھا فرزدک بنی امیہ کے شورہ میں فرزدک کا تعلق تھا اور بنی امیہ سالانہ بنی امیہ سے اپنے لئے مدد لیتا تھا اور اس کی مدد ہوتی تھی فرزدک ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک جنہوں نے جس نے چوتھے امام کو زہر دیا تھا علیہِ قضا و قضا حشام بن عبد الملک ایک روز خانہ کعبہ کی زیادت کو آیا توجہ کیجئے گا جب انسان کو مقام پتا چل جائے تو کس انداز سے انسان تسلیم کی منزل پر پہنچتا ہے فرزدک فرزدک حشام کے ساتھ ہے چونکہ بادشاہی شاہی خاندان کے ساتھ چلنے والا یہ فرزدک پہلے بنی حاشف اس کا تعلق تھا لیکن فرزدک کوئی یہ مقام حاصل ہوا لوئے پوچھتے اس مجلس کا کیا فائدہ ان مجالس کا کیا فائدہ ان کی نے کوئی جوان سجھے مولانا آپ نے بھی کہاں سے کارجھم لگا دی کہاں فرزدک کہاں مجلس نیک توجہ کیجئے گا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس کی کیا فائدہ ہیں مجلس کا فائدہ ذکر اہل بیت کا فائدہ کہ یہ فرزدک جو کل تک بنی حمیہ کے کارمندوں سے جس کا تعلق تھا شورہ بنی حمیہ سے تعلق تھا لیکن ایک ایسی فضیلت حاصل ہوئی فرزدک کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہوئی کہ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسی میں خوئی اپنی کتاب موجم الرجال دیکھیں ایک فقی کا نام لے رہا ہوں میں کسی اہل ممبر کا نام نہیں لے رہا ہوں فقی جب بات کرتا ہے تو پوری تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہے وہ بھی جردر مقام اجتحاد جب بات کرتا ہے آگائے خوئی اپنی کتاب موجم الرجال جہاں پر تمام رابیانِ حدیث کا ذکر آیا وہاں میں فرزدک کا ذکر آیا اور فرزدک کے وہ اشعار جو میں فلال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کتاب موجم الرجال جو شاعری کی کتاب نہیں ہے جو فضائل کی کتاب نہیں ہے جو اخلاق کی کتاب نہیں ہے جہاں سر بوسف رابیانِ حدیث پر گفتگو کرنی ہے وہاں پر آگا خوئی نے فرزدک کے اس قصیدے کو لکھا ہے اس قصیدے کو کون سا قصیدہ یہ فرزدک کی آپ نے توجہ فرمایا یہ بنی امیہ کے شورہ میں سے اس کا تعلق تھا لیکن یہ برکت ہے فضیلتِ اہلِ بیعت کی یہ فضیلتِ اہلِ بیعت کی برکت ہے کہ کل تک جو بنی امیہ کے کارمندوں سے جس کا تعلق تھا لیکن جہاں مد ہے اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام انجام دی آگا خوئی فرزدک کا تعریف کرتے ہیں کہ فرزدک وہ ہے جو اصحابِ امامِ سجاد میں سے تھے یہ ہے مجلس کی برکت یہ ہے مجلس کی برکت کہ انشاءاللہ یہ زیادتِ جامعہ کا چکڑا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جتنی ہمارے پاس پرست ہوگی ونہ کل انشاءاللہ زیادتِ جامعہ توجہ کیجئے گا یہ فرزدک کہ جو آگا خوئی جب فرزدک کا تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چودے امام کے اصحاب میں سے فرزدک کا تعلق تھا اب واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ حشام ابن عبد الملک کسی سن میں کسی سال سال اسی ہجری پچی آسی ہجری کے لگ بھگ شاید کوئی چونکہ چورانوے و پچی آنوے ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے حشام کا دور یزید کے بعد کا دور ہے اپروکسیمیٹلی اسی پچی آسی کا دور ہوگا فیلحال تعریف میں بیان نہیں کیا لیکن توجہ کیجئے گا ایک مرتبہ حشام آیا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تواف کیا ہر حاجی ہر حاجی جو خانہ کعبہ کا مرکز ہے ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ جب تواف کر لیں تو تواف کے بعد جو خانہ کعبہ کا مرکز ہے یعنی حجرِ اسوت وہاں جا کے اس کی زیارت کریں آپ لوگ جانتے ہیں حجرِ اسوت کہ خانہ کعبہ میں جو سب سے زیادہ جہاں بھیڑے اس لیے کہ روح زمین کا افضل ترین مقام روح زمین پہ افضل ترین اور آلہ ترین مقام حتیم کا مقام ہے حتیم حتیم کس مقام کو کہتے ہیں حتیم ایک ٹرائنگل ہے روپنے حجرِ اسوت حجرِ اسوت کا جو کونہ ہے اور دروازہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور اسی کے آگے مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم آگے ہے یہاں سے آپ ایک ٹرائنگل بنا لیں روایتوں نے بیان کیا یہ مقام مقامِ حتیم ہے اور سب سے افضل ترین مقام سب سے افضل ترین مقام اور یہیں کی وہ حدیث ہیں کیا کروں یہ میں جذبات پہ نہیں بلکہ امامِ معصوم جب امام سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین مقام کیا ہے تو امام نے حتیم کا تعریف کروانے کے بعد بات ختم ہو گئی تھی بات ختم ہو گئی تھی لیکن امام نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا امام نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ مشہور و معروف حدیث جو رسول سے بھی آئی ہے آئمہ سے بھی آئی ہے اور چھٹے امام یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے افضل ترین مقام کے بارے میں امام نے جواب دے دیا بات ختم ہو گئی لیکن توجہ کیجئے گا یہ ہمیشہ سے تعلیماتِ آلِ محمد میں یہ موجود ہے کہ جہاں موقع مل جائے وہاں ولایتِ علی کا تعریف کر دے بات ختم ہو گئی اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر کوئی شخص وہ مشہور و معروف حدیث کہ تمام روایتوں کا نہیں چھوڑ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص حضرتِ نوح کی عمر کرے وہ مشہور و معروف حدیث حضرتِ نوح کی عمر کرے ہزار حج کو انجام دے ہزار حج کو پیادہ انجام دے ساری زندگی رات کو حدیم کے مقام پر سب سے افضل ترین مقام یعنی اگر کسی حاجی کو اگر نماز پڑھنے کا اگر موقع مل جائے تو کوشش کریں دو رکعت نماز انسان وہاں پر انجام دے اور حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حدیم کے مقام پر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اب ختمی مرتبت اس حدیم کے بارے میں فرما دیں کہ اگر کوئی شخص حضرتِ نوح کی عمر کرتا ہے ہزار سال ہزار حج انجام دیتا ہے ساری زندگی حدیم کے مقام پر دیکھیں بات کہاں ہو رہی تھی اور اب امام حدیم کی مناسبت سے اس روایت کو بیان کر رہے حدیم کے مقام پر اگر کوئی شخص ساری زندگی رات کو عبادت کرتا رہے ساری زندگی دن میں روزہ رکھتا رہے کوئے اہت کی پہاڑی کے برابر جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے خدا ہم سب کو ہمیشہ مکہ اور مدینہ اور تمام مقاماتِ آلیہ کی زیانت نصیب کرتا رہے کوئے اہت ایک ہے جبلِ رومات تیر اندازوں کا بھگوڑا کا ایک ہے پہاڑ بھگوڑا والا پہاڑ ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے وہیں وہ لوگ بھاگ سکتے تھے اس سے زیادہ ان کے اس پر طاقت نہیں دی ایک سامنے پہاڑ ہے اہت کی پہاڑی کیلاتی بہت بڑا پہاڑ ہے معصور فرما دے اگر کوئی اہت کے پہاڑ کے برابر سونے کو راہِ خدا میں خرج کر دے آپ نے ملحظہ فرمایا کتنا آئیڈیل انسان کتنا آئیڈیل انسان ہزار سال ہزار حج انجام دیتا ہے حضرت نوک کی عمر کا پاتا ہے ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے ساری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے حتیم کے مقام پر عبادت کرتا ہے اور کوئے اہت کے پہاڑی کے برابر کوئے اہت کی پہاڑی کے برابر سونے کو راہِ خدا میں دیتا ہے اور مظلومیت کے ساتھ سبا اور مروا کے درمیان مارا گیا اتنا آئیڈیل اس سے زیادہ آئیڈیل رسول اللہ اور کوئی فرض نہیں کر سکتے تھے لیکن فرما دے اے علی اگر کوئی اتنا آئیڈیل انسان بھی اگر لے کر آ جاؤ اے علی اگر وہ تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ سکتا پس آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ حجرِ اسوط یہ حجرِ اسوط بڑا امپورٹنٹ مقام ہے اور یاد رکھئے گا اس کا ولایت سے بڑا تعلق ہے ولایت ہے ولایت سے بڑا تعلق ہے مقام حجرِ اسوط کا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو شاید آپ کی تو اشارہ آپ کی خدمت اشارہ کرتا ہوں لیکن توجہ کیجئے گا آپ نے ملاحظہ فرمایا اچھا حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں روایتوں میں بیان کیا گیا تاکہ بعد ہمیں حشام کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے بلکہ یوں کہوں حشام کی مجبوری کو ہم اچھے طریقے سے احساس کر سکے حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں روایتوں نے بیان کیا حتیم کو حتیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام جہاں لوگ ایک دوسرے کو کونیا مارتے ہیں دھکا دیتے ہیں جو حاجی گئے ہیں جو حاجی گئے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے حجرِ اسوط کو ہاتھ لگانے مل جائے اگر ہاتھ نہ لگانے مل جائے تو کم از کم دیکھنے مل جائے وہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے پس یہ مقام حتیم ہے یہ حشام توافِ قابع کرنے کے بعد ایک مرتبہ حجرِ اسوط کی استعلام حجرِ اسوط کا استعلام یہ لفظ بھی سن لیجئے کیونکہ آگئے ہماری گفتگو سے ریلیٹ کرتا ہے استعلام کس کو کہتے ہیں مستحاب ہے حجرِ اسوط کو استعلام کرنا ہجرِ اسوط کو استعلام کرنا مستحاب ہے استعلام کس کو کہتے ہیں استعلام کہتے ہیں ہجرِ اسوط کو جا کے مسحاب کرنا ہاتھ لگانا متبرق ہونا انسان ہجرِ اسوط کو جا کر ہاتھ لگاتا ہے متبرق ہوتا ہے یعنی یہ وہ سنتیں جو مسلمانوں کی سنت ہیں جو حجرِ اسوط میں تو مسلمانوں کا سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہمارے تبرکات اہلِ بیت اور علم و تعبوت اور ان سے متعلق بات آتی ہے تو شر کا فتوہ لگتا ہے بھئی اگر شر کا فتوہ لگانا ہے تو حجرِ اسفت کو بوسا دینے والوں پر بھی لگاؤ بھئی حجرِ اسفت خدا تو نہیں ہے نا حجرِ اسفت خدا تو نہیں ہے یہ تو خدا کا ایک نمائندہ ہے کہ جس کی تفصیل کبھی اپنے مقام پر یہ تو خدا کا ایک نمائندہ ہے اگر خدا کا ایک نمائندہ خدا سے اگر متعلق کوئی چیز اگر متبرک بن جائے اور لوگ اس سے مسا کر کے متبرک ہو اور فائدہ اٹھائے توجہ کیجئے گا یہ خود جملے کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا حجرِ اسود کی برکتیں ہیں انسان ہر مومن ہر مسلمان جاتا ہے حجرِ اسود کو مسا کرتا ہے اس کی برکتوں کو لیتا ہے اس کے فیوزات کو لیتا ہے اس کی جتنی بھی انتفاعت اور فوائد ہے اس کو حاصل کرتا ہے جا کے کم از کم انسان اس کو جا کے ہاتھ لگا ہے اور مستحب بھی قرار دیا ہے کہ انسان حجرِ اسود کو ہاتھ لگا ہے حشام بھی تواف کرنے کے بعد ایک دفعہ جانا چاہتا ہے وہ شاہی جلالت کے ساتھ وہ شاہی عظمت کے ساتھ حشام ایک مرتبہ حجرِ اسود کی قریب جانا جاتا ہے لیکن لوگوں کی بھیڑ ہیں لوگوں کی بھیڑ ہیں اب کون کس کو حجرِ اسود کون حشام اور کون حشام کا باپ کون کس کو وہاں پہ پروا ہر شخص تو حجرِ اسود کی زیارت کو لگا ہوا ہے حشام نے پوری کوشش کرنے کے باوجود حجرِ اسود تک نہیں پہنچ سکا ایک مرتبہ آیا مسنق کو بچھایا خانہِ کھابا میں بس یہی ظاہری دنیا بھی باچھوہ کا عالم ہوتا ہے جو فقط اپنے جاہو جلال اپنی طاقت اپنی فوج کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ عبدانوں کے بادشاہ ہیں لیکن جو عبدان اور نفوس کے بادشاہ جب آتے ہیں ایک مرتبہ جب امامِ سجاد تشریف لائے تو ایک مرتبہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے حجرِ اسود کی زیارت کرنے والے ہیں خجوم ہیں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں لیکن جہاں فرزندِ رسول تشریف لاتے ہیں ایک مرتبہ راستہ بنتا ہے آپ جاتے ہیں حجرِ اسود کی زیارت کرتے ہیں واپس پلٹ کر آتے ہیں کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا منحازہ سوال کرنے والے نے کہا منحازہ اور سوال بھی کسے کیا سوال بھی حشام سے کیا اب حشام جواب دے تو کیا دے بھئی میں نے زیارت کے لئے گیا میں تو بادشاہ جب میں زیارت کے لئے گیا تو مجھے تو کوئی قریبی بھٹت نہیں دے رہا تھا اب کیا تعرف کروا تھا ایک مرتبہ کہا کہ نہیں معلوم مجھے کون ہے اب یہاں پر فرزدت نے حق کے امامت کو ادا کیا حق کے ولایت کو ادا کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ فرزدت آگے بڑھے اور کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کون ہے تجھے نہیں بتا میں بتاتا ہوں کہ کون ہے اب ایک مرتبہ تعرف کروانا شروع گیا حاضر لذی توجہ کیجئے گا مقام عظمت جب تک اہل بیت کی پتا نہ ہو اس وقت تک اہل بیت کے سامنے انسان سر تسلیم خم نہیں کرتا یہ انسان کی کیفیت ہے یہ انسان کی نفسیات ہے یہ انسان کی ایک طبیعت ہے کیا ہے انسان کی طبیعت انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی حاکم آتا ہے اگر کوئی ظاہری طور پر ڈھلانے والا آ جائے تو انسان موبائل دے دیتا ہے والیڈ دے دیتا ہے پیسہ دے دیتا ہے بادشاہ کے سامنے انسان جھب جاتا ہے لیکن جب نفوس اور عبدان کا جب بادشاہ آ جائے تو انسان پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے بس توجہ کیجئے گا ایک پر تو حشام کہتے ہیں فرحضت کہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں بتاتا ہوں یہ کون ہے میں جانتا ہوں اس کو کون ہے کیا کہا اب توجہ کیجئے گا فرحضت نہیں یہاں پر فرحضت نہیں یہاں پر فلبدی اکتالیس اشعار فورٹی ون اشعار کا قصیدہ پڑا ہے فورٹی ون اشعار کا قصیدہ فلبدی تیاری کر کے نہیں آئے تھا میری طرح میں تو تیاری کر کے آیا ہوں کچھ شعار بڑی اشعار بڑی مشکل سے یاد کر کے آیا ہوں تیاری کر کے فلبدی اکتالیس آگئے خوئی نے کتاب رجال میں تب جو کیجئے گا کتاب رجال کتاب رجال فضائل کے کتاب نہیں ہے اخلا کے کتاب نہیں ہے فکر کے کتاب نہیں ہے بلکہ احوال رجال کو وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے وہاں پر آگئے خوئی نے فرزدک کے ان کے چت ابیاد کو چت اشار کو وہاں پہ بیان کیا یاد رکھیے گا عزیزو یہ جو مجلس ہیں کیا سمجھتے ہیں ان مجالس کو وہ فقہہ مجتہیدین مراجعین آپ جو افراد اور انشاءاللہ آپ نے سب نے نجف اشرف کی زیادت کیوں گی خدا ہم سب کو ہمیشہ نجف اشرف کی زیادت نصیب فرمائے وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اطراف میں کیا ہے آپ نے حجرے دیکھے ہوں گے آپ نے حجرے دیکھے ہوں گے حجرے میں کون ہے حجرے میں مذہب تشیعیوں کی ریڑی ہڈیاں ہیں اگر ان کو مذہب تشیعیوں سے اگر نکال دیا جائے اہلِ بیت ہے تھار علیہ السلام کہ یقینی تمہیں اہلِ بیت اہلِ بیت ہے لیکن کوئی وسیلہ تو ہو نا ہم تو وسیلے کے ماننے والے نا کوئی وسیلہ تو ہو جو اہلِ بیت سے ہم کو کنیک کرے جو اہلِ بیت سے ہم کو مرتبط کرے جو اہلِ بیت سے ہم کو متصل کرے یہ سارے فقہہ مشتہدین مراجعین ساری زندگی ساری زندگی در سے خارج دینے والے لیکن جادے جادے ایک وسیعت کرتے ہیں یہ ساری خدمت کرنے کے بعد اگر ہم اگر خوی تھوڑی سی خدمت کر لیں ہمارے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ہم تو کہتے ہماری شفات ہی شفاتے لیکن وہ فقہہ مشتہدین مراجعین جو جانتے ہیں یہ ساری خدمت کرنے کے بعد بھی کہہ دے ہمیں جوارِ علی میں دفنا دینا مقدسِ اردبیلی ایک مینار کے نیچے اللہ محلی ایک مینار کے نیچے فیلال وقت نہیں ہے آگر خوی اتنا بڑا فقی پچاس سال در سے خارج دی آگر خوی نے بھائی اگر انسان اتنی خدمت انجام دے دینِ تعلیمات اہلِ بیتی کو نشر کیا نا تعلیمات اہلِ بیت کو فق اور فقاحت کو نشر دیا اتنے تعلیم علموں کو تربیت دی حتی آگر خوی کے بارے نے کہا جاتا ہے کہ جو آگر خوی کے در سے خارج میں شرکت کرتا تھا مجھ تحیر بن کر نکلتا تھا عجیب فیکٹری تھی آگر خوی کی لیکن اس کے باوجود کبھی اپنے کام پر متکبر اور غرور نہیں ہوئے غرور حاصل نہیں ہوا بلکہ اتنی مصروفیت کے باوجود اتنی مصروفیت کے باوجود آگر خوی نے ایک ہزار اشعار ون تھاؤزن اشعار جس کو مرہوم شہید بہیشتی جو آگر خوی کے شاگر نجفِ اشرف میں تھے انہوں نے دو جلدوں پر آگر خوی کے ان کے اشعار کی شرح لکھی ہے یہ فقی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر ٹائم خرچ کرنا اس پر ٹائم لگانا کیا تھے وہ دو ہزار اشعار وہ دو ہزار اشعار جو آگر خوی اتنی مصروفیت کے باوجود یہ جو دو ہزار اشعار کو انشات فرمانے کیا تھے کون سی گفتگو تھی توہید کی گفتگو رسالت کی گفتگو نماز و روزے کی گفتگو وہ دو ہزار اشعار آگر خوی نے صرف علی ابن ابی طالب کے فظاہر پر لکھے کیونکہ جانتے ہیں یہ ساری خدمات ایک طرف لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہمارے لئے شفی ہے تو وہی حسدیاں ہیں اب فرزدک ایک مرتبہ کہتے ہیں فرزدک تجھے نہیں معلوم نا یہ کون ہے منحضہ کون ہے یہ فرزدک کہتے ہیں حاضل لزی تعریفہ البتہ و بتاتہو البیتو یعرفہو والحلو والحرم تو کہتے ہیں کون ہے یہ حاضل لزی یہ وہ ہے تعریف البتہ بتہا کس کا لغب ہے مکہ کا لغب ہے تعریف البتہ و بتاتہو نہیں کا مکہ کا مکہ اور مکہ کا چپا چپا اس کو جانتا ہے والبیتو یعرفہو والحلو والحرم تو کہتے ہیں مجھے معرفت نہیں آہ میں بتاتا ہوں کون ہے بیت خانہ کعبہ یعرفہو خانہ کعبہ اس کو پہچانتا ہے حلو حرم اس کو پہچانتے ہیں کہا تو کہتے ہیں کون ہے کہا فرزدک کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الرُّقْن مَنْ كَدْ جَا يَلِن توجہ کیجئے گا یہ خانہ کعبہ اس کے چار کونے ہیں ایک کونے کا نام رکن شامی رکن احراقی رکن یمانی یہ تین رکن ہیں اس کے علاوہ حجرِ اسود والا کونہ ہے حجرِ اسود والے کونے کو کہتے ہیں رکن خالی رکن اگر خالی رکن کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد رکنے حجرِ اسود والا ہے حجرِ اسود والا اب فرزدک کی معرفت کا کمال دیکھیں فرزدک کی معرفت کی میراج کو ذرا دیکھئے آج اگر کوئی خطیب اگر امیر المؤمنی کے فضائل کو بیان کرے تو غیر نہیں آج تو اپنا ہی کہتا ہے پتا نہیں حدیث ہے یہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے دیکھیں توجہ کیجئے گا حدیث کے بغیر بات نہیں ہونی چاہیے آپ کی خدمت میں قلبی میں نے کہی تھی اور ہمیشہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں یاد رکھی گا دین لینا ہے دین فقط دو چیگوں سے دو جگوں سے ملے گا ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت یہ دو ہی جگہ ہے جہاں سے دین ملے گا کہا مولانا آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں دین دو جگہ سے ابھی فرزدک کی اشار پڑھ لیں فرزدک نہ قرآن ہے انہیں اہلِ بیت ہے پھر فرزدک کے اشار بھی نہ پڑھیں یقینی تو اپنی احتراض بلکل بجا ہے میں فرزدک کے اشار نہ پڑھتا توجہ کیجئے گا میں فرزدک کے اشار نہ پڑھتا انہیں میری عادت ہے کہ غیرِ معصوم کو میں پڑھوں یہ میری عادت نہیں ہے لیکن فرزدک کے اشار اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ فرزدک یہ کسیدہ فرزدک کے یہ اکتالیس اشار یہ تائید شدہ ہے امام سجاد سے اس لئے کہ فرزدک نے جب اشار پڑھے چوتھے امام دیکھ رہے ہیں آپ کہیں شاید دیکھ کر چلے گئے کیا معلوم نہیں لوگ کہتے ہیں چلیں اب آگے کی بات کونگا تو کہیں یہ مولانا نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی خیل امام نے فقط اشار نہیں سنے نہیں کہا امام نے فرزدک غلومت کرو فرزدک کسے سنا فرزدک کیا دلیل ہے کسے سنا یہ تم نے نہیں برکس جب امام نے سنا تو ایک مردہ پردرہ بارہ ہزار دیہا مطاقی ہے یہ ہے تائید یہ ہے فرزدک کے تائید اور یہی پہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب فرزدک یہ فرزدک کا اخلاص تھا اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ نکتہ تھا جہاں فرزدک بنی امیہ سے اہلِ بیت کا ہو گیا تمام کرو انشاءاللہ شاید ہوں گے کل آپ کی خدمت پڑھو لیکن توجہ کیجئے گا فرزدک کی معرفت کا میراج ذرا معرفت کا لیول ذرا دیکھیئے فرزدک کا کیا کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الرُّدْم مَنْ كَجَاءَ يَلْئِم اگر رکن کو پتا چل جائے رکن حجرِ اسود والا جہاں پہ حجرِ اسود نزب ہے جہاں پہ حجرِ اسود لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں رکن کہتے ہیں فرزدک کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الرُّقْن اگر حجرِ اسود کو پتا چل جائے مَنْ كَجَاءَ يَلْئِم کہ کون آکر میرا بوسہ لینے والا ہے اگر رکن کو اگر حجرِ اسود کو پتا چل جائے کہ بابا دیکھیں یہ ہے تسلیم یہ ہے تسلیم تسلیم میں کیا ہوتا ہے تسلیم اپنے پورے بدن کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ جگ جانے وہ کہتے ہیں تسلیم میں اور آپ کیا ہیں میں اور آپ کیا ہیں زیارتِ جامعہ کا جملہ زیارتِ جامعہ کا جملہ کیا ہے زلَّ قُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ بِفَضْلِكُمْ کہ زیارتِ جامعہ میں امام ارشاد فرماتے ہیں زلَّ زلَّ کہتے ہیں زلیل ہو جانا یہ تسلیم اور زلیل ایک ہی معنی میں ہے زلیل ہو جانا تسلیم ہو جانا جب انسان تسلیم ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے تسلیم ہونے کا مطلب آپ کی بات ہے آپ کا عمر ہے آپ کا حکم ہے آپ ہی سب کچھ ہے زلَّ زلیل ہو جانا زیارتِ جامعہ میں زلَّ قُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ بِفَضْلِكُمْ آپ کی فضیلت کو دیکھ کر کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے سامنے تسلیم ہے اب زیارتِ جامعہ دسویں امام کی تعلیم شدہ فرزق چوتھے امام کی زمان میں کیا کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الرُّقْن اگر رُقْن کو پتا چل جائے حجرِ اسود کو پتا چل جائے مَنْ قَجْعَا يَعْلِمْ کہ کون آکر حجرِ اسود کی زیارت کرنا چاہتا ہے حجرِ اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے اگر یہ رُقْن کو اگر پتا چل جائے لَخَرَّ يَلْعْمُ مِنْهُمْ مَا وَتَلْقَدَمْ اگر حجرِ اسود کو پتا چل جائے کہ کون آکر حجرِ اسود کی زیارت کرنے والا ہے تو قبل اس کے کہ وہ آنے والا حجرِ اسود تک پہنچے حجرِ اسود اپنے مقام سے اُٹھ کر اس قدم کا نہیں جس مقام پہ وہ قدم رکھے اس کا بوسہ لے گا حجرِ اسود اپنی جگہ سے اُٹھ کر جائے گا آنے والا کون ہے آپ جانتے ہیں نا کیا سوال کیا تھا کون ہے یہ شخص کہا مجھے نہیں معلوم کہا میں بتاتا ہوں کون ہے نہیں کہا جب یہ زیارت کے لئے آتا ہے تو لوگ بھیڑ کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو توڑ کر آپ کے لئے راستہ بناتے ہیں نہیں یہ تو وہ سب چیزیں جو آپ لوگوں نے دیکھی دیکھیں اس کی حقیقت کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ اگر حجرِ اسود کو پتا چل جائے اور یہ غلوب نہیں ہے یہ غلوب نہیں ہے موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت حجرِ اسود سے مطالق بعض روایتوں کو بیان کروں گا لیکن توجہ کیجئے گا جب انسان کو معرفت ہو جائے جب انسان کو معرفت ہو جائے تو انسان تسلیم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تسلیم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور تسلیم کے کس مقام پر پہنچتا ہے اس مقام پر پہنچتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ انسان مومن مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک اپنے مسائل کو آپ کے خدمت میں نہ لے کر آئے اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دے تو نہ کہ فقط تسلیم کرتے ہیں بلکہ دل و جان کے ساتھ حتیٰ دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک اور شک اور شبہ بھی پیدا نہ ہو یہ قرآن کی آیت یہ تسلیم ہے انسان معرفت حاصل ہو جائے انسان کو تو پھر ذَلَّكُلُّ شَيْئِنْ لَكُمْ دنیا کی ہر شئے یہ تو انسان بدوقت ہے چونکہ خدا نے انسان کو صاحب اختیار قرار دیا ہے معرفت کے بعد پہچان کے بعد جان لینے کے بعد بھی وہ احترام اور وہ عظمت اہلِ بیت کی الحمدللہ خدا و انہم تعالی یہ جو ہمارے لیے محبت اہلِ بیت کا جو دسترخان لگایا ہے نہ مجلس کی شکل میں یہاں سے قصبِ محبت کریں اگر ہماری کسی مجلس بگر اہلِ بیت سے اگر محب بن ایجاب نہ ہو تو وہ مجلس کیا ہے توجہ کی آپ نے اہلِ بیت یہ امامِ سجاد کا وہ مقام لیکن امامِ سجاد کی زندگی آپ جانتے ہیں امامِ سجاد کی زندگی میں دو پہلو تھے ایک عبادت کا پہلو دعا کا پہلو اور دوسرا پہلو اپنے بابا پر گریہ کرنے کا پہلو ساری زندگی گریہ کیا کیسا گریہ کیا لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت ماتم کر لیا ہم نے بہت گریہ کر لیا اللہ اکبر کوئی سید سجاد سے پوچھے یعنی وہ اعتراض جو آج کی زمانے میں ہیں سید سجاد کی زمانے میں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے جب سید سجاد کو دیکھا پہدیس سال پہدیس سال کیسا گریہ کیا پانی دیکھا آنکھوں میں آسو آگئے ہمارے تو شام غریبہ میں بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی بی بی ہم کو معاف کر دیئے گا حق کے گریہ ادا نہ ہو سکا حق کے ماتم ادا نہ ہو سکا اہلِ بہت نے ہم سے تقاضے کیے ہیں تقاضہ کیے ہیں ہم سے محبت کا تقاضہ ہے نا ہم محبت کرتے ہیں نا ہم سے تقاضہ نہیں کیا کہ تم بھی سید سجاد کی طرح گریہ کرنا تم بھی گریہ کرنا جب پانی دیکھو تو گریہ کرنا کھانا دیکھو تو گریہ کرنا لیکن ہاں اہلِ بہت نے ہم سے تقاضہ ضرور کیا اگر ہو سکے نا تو حسین پر اس طرح گریہ کرنا جس طرح بوڑی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے اللہ حقہ یہ تقاضہ کیا معصوم کا تقاضہ تھا لیکن اس کے باوجود فرمایا ہر شخص گریہ نہیں کر سکتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ مجلس حسین میں ہے نا مجلس حسین میں دعا کریں بی بی سے دعا کریں بی بی سے کہیں آپ کے بیٹے کے آنسو عطا کر دیں آپ کے بیٹے کے خمد کے آنسو عطا کر دیں اور کوئی سوال نہیں ہے بس یہی سوال ہے اسی لئے لیکن انسان ہر انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکا اسی لئے امام نے کہا کوئی بات نہیں اگر کسی کے آنکھوں میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آگئے خدا سارے گناہوں کو ببس لے گا بس انسان گریہ کرے روئے اگر رونا بھی نہ آئے نا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لو ہمارے اوجت مولا حسین کی غربت لیکن ہاں کوئی سید سجاد سے پوچھے پانی دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کھانا دیکھا آنکھوں نا سو آگئے ساری زندگی دن میں روزہ رکھتے تھے ہائے افتار کے وقت جب کھانا دیکھتے تھے تو بابا کے غربت یاد آ جاتی تھی یہاں تک کہ اتنا گریہ ہر مناسبت سے مولا گریہ کرتے ہیں پانی کو دیکھا گریہ کیا کھانا دیکھا گریہ کیا یہاں تک کہ روایتوں کا جملہ ہے جب مولا اب الفضل عباس کے بچوں کو دیکھا تو چچا عباس کا ماتم کیا کبھی حسین کے بچوں پر نگاہیں پڑی ہائے بابا کا ماتم گیا یہاں تک کہ مناسبتوں سے مولا سید سجاد کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں بابا کو یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے راستہ چلتے چلتے کبھی کسی قصاب کی دکان سے گزر ہو جائیں اور قصاب اگر گوشت پر پردہ نہ ڈال سکے ایک مردوہ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں قصاب سے سوال کرتے ہیں مقتل کا جملہ ہے کہ میرا مولا کہتا ہے اے قصاب یہ بتا دے جب جانور کو زبا کیا تھا تو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا ارے قصاب بھی طلب کر کہتا ہے مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں کیسے ممکن ہے جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی نہ پلاو بس ایک مرتبہ میرا مولا مدینے سے کربلا کا رکھ کرتا ہے علاقت اتلا ابن رسول اللہ جائے انواد شانہ فرزند زہرہ فرزند علی و فاطمہ تین دن کا بھوکا پیاسا زبا کیا گیا ہائے سید سجاد ہائے سید سجاد کس طرح گریہ کر رہے ہیں یہاں تک کے یہاں تک کے ادنا سے گلام بھی پرداشتہ کر سکے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں مولا سے مولا سے سوال کرتے ہیں مولا کب تک گریہ کریں گے کب تک روحیں گے اللہ اللہ بس یہ سننا تھا مولا کے دل پر چھوڑیاں چل گئی اللہ اللہ امام فرماتے بھائے ہو تجھ پر خدا نے یاقوب کو گیارہ فرزند عطا کیے تھے ایک آنکھوں سے وہ جل ہوئے یاقوب نے تک ریا کیا ارے نابی نہ ہو گئے سر سفید ہو گیا انہی نظر تو الہ ابی و آخی و آمی ارے کربلا کے تفتیرے پر ارے اپنے بابا کا کٹا ہوا ساتھ چچا کو طلبتے ہوئے بائے کو طلبتے ہوئے دے گا اور تو کہتا ہے میرا غم ختم کب ہوگا ہائے سید سجاد سید سجاد وہ واحد شخصیت ہے وہ واحد شخصیت ہے جو کربلا کے ستم دیدہ بھی تھے اور گریہ کنان بھی تھے گریہ کنان گریہ کرنے والے اس انداز سے گریہ کرنے والے اور یہ سید سجاد وہ ستم زدہ وہ ستم دیدہ ہائے آشور کا دن ہے مولا پر غشی تاری ہے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے ایک مرتبہ آشور کا دن تھا میں نے دیکھا میرے ہجرے میں کوئی آیا اللہ اللہ ذرا سید سجاد کی غربت گزراتے کی سید سجاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے ہجرے میں کوئی آیا آنے کے بعد میرے قدموں کا بوسہ لینے لگا میرے قدموں کا بوسہ لینے لگا اپنے قدموں پر ہائے میرے قدموں پر اپنے رخصہ رکھ دیئے اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھا بھائی علی اکبار آخری رخصت کے لیے آئے ہیں ہائے سید سجاد ہائے سید سجاد اللہ اللہ ہائے ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا گردن میں خاردار توق ہے عزیز ہو ساحل بن سائدی ایک مرتبہ شام کا بازار ہے ساحل بن سائدی ایک مرتبہ ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں آئے سلام کیا امام نے جب سلام کو سنا کہا اہے تو کون ہے جو ہم پر شفقت کرنے والا کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں ایک مرتبہ کہا ساحل سائدی کہتے توجہ کیجئے گا مولا کے گردن میں کیسا توق تھا کیسا توق تھا گرمی کی تپشتی گرمی کی تپشتی میرا مولا کربلا سے کوفا کوفے سے شام ساحل سائدی سے کیا تقاضہ کر رہا ہے میرا مولا روایت مقتل کا جملہ ہے ایک مرتبہ ساحل سائدی سے کیا جب ساحل سائدی نے کہا نا مولا کوئی خدمت ہو تو میں آپ کے لئے حاضر ہوں ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے میرا مولا کہتا ہے کہیں سے اگر ہو سکے تو کپڑے کا ٹکڑا لے کر آنا کپڑے کا ٹکڑا لے کر آنا مولا آخر کس لیے کہا میری گردن میری گردن توق سے زخمی ہو چکی ہے ساحل سائدی کہتے جب میں کپڑا لے کر آیا ایک مرتبہ جب توق کو ہٹایا مولا کی گردن زخمی خون رسرائے خون بہرائے ہائے یہی شام کا بازار جس کو میرا مولا جب پوچھا کہا مسئیبت پڑھا پڑی تو کہا اشام 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 اس لیے کہ یہی وہ شام کا بازار سید سجاد کہتے ہیں جب ہم گزر رہے ہوتے تھے ہائے پوچھتے پام پہ بیٹیا خواتین کبھی پتھر مارتی ہیں کبھی گرم پانی بھیگ دی سید سجاد فرماتے ہیں ایک آگ میرے امامے پہ آگے گری ہاتھ پسے گردن پندے ہوئے ہائے آگ کو اٹھا تھا تو کیسے اٹھا تھا میرا امامہ جل گیا میرا سر جل گیا واہ محمدہ واہ حسنا واہ حسنا بسیعلماللزین الظلموا ایم انقلبین انقلبون باری لہا ان آنسو کو باعث شفاق قرار فرماؤں خداوندرقی واسطہ دید محمد و آل محمد کا حاضر مجلس مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرماؤں خداوندرقی واسطہ دید محمد و آل محمد کا سید سجاد کی غربت کا واسطہ حاضر مجلس مومنونات جو مومنونات پریشان حال ہے روزی رزقی مشکلات پر گردتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مسئل خداوندرقی واسطہ دید محمد و آل محمد حاضر مجلس کل مومنونات کی تمام مشکلات کو دور فرماؤں جو مومنونات بیمار ہیں بحق سید سجاد بحق محمد و آل محمد خداوندرق تمام مومنونات کو صحت عاجلہ اور کاملہ اتا فرماؤں جو مومنونات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید شہدہ کے خداوندرق تمام مومنونات کو اپنے گھر اور اہل بیت اتھار علی مسلم کی زیارت نصیب فرماؤں خداوندرق جو مومنونات بیمار ہیں ان کو سہتِ عاجلہ اور کامل آتا فرما جو حاضرِ مجلس مومنونات کی مرہومین آج جنگی فادیہ خانے کی مجلسے ان کے مرہومین اور کل مرہوم مومن و ممینات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ تمام مرہوم مومنونات کی مغفرت فرما جوارِ معصومین میں جگہ آتا فرما خداوندہ اپنی آخری وجد امامِ عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ایک سور فاتحہ کی التماس ہے مرہوم حاجی فازل بھے پنجوانی مرہوم حاجی رمضان علی پنجوانی مرہوم حاجی محمد رضا پنجوانی مرہوم حاجیانی شہر بانو مرہوم حاجیانی معصومہ بھائی مرہوم فدا حسین بیرانی مرہوم امینہ بھائی مرہوم نصار حسین بیرانی کل مرہوم ممینات کے لئے ایک سور فاتحہ حکمات میں حسین موسیقا موسیقا